عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائی رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ جس کی ذات سراپہ رحمت ہے اور جس کی شفقت ہم سب پر عبدی ہے دسویں کلاس کے سٹوڈنٹس کے لئے کمیسٹری کا سبجیکٹ ہے اور ہم پڑھے ہیں انڈسٹریل کمیسٹری سٹوڈنٹ اس سے پہلے میں آپ کو گریوٹی سپریشن کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ اور اور گینگ کی جو ہے گریوٹی سپریشن کیسے ہوتی ہے اور اس کا جو ہے میں پورا پراسیس بھی بیاکا چکا ہوں ایک مطمئن میں پھر آپ کو جو ہے میٹرالوجی اور اور گینگ کے بارے میں انفرمیشن یہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ سٹوڈنٹس میٹرالوجی ایک سائنس ہے جیسے میٹرالوجی آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم جیسے کہ زمین کے نیچے یا چٹانوں کے اندر جو ہمیں منرلز ملتی ہیں ان کو جو ہے پیوریفیکیشن کرنا آپ سمجھ لیں کہ یہ میٹرالوجی ہے چونکہ فرض کرلیں ہم نے کوپر کی کوپر کو نکالنا ہے تو کوپر کے ساتھ چونکہ دوسری بھی میٹرز ہوتی ہیں جیسے سونا ہے چاندی ہے لوہا ہے تو ان کو جو ہے ان کو کیسے سیپرٹ کرنا ہے یہ جو ہے ہماری جو کوپر کے ساتھ لگی ہوں گے اس کو ہم اور کا نام دیتے ہیں جبکہ کوپر کے ساتھ مزید جو زمین کے پورٹیز یا چٹانوں کے پورٹیز لگی ہوتی ہیں اس کو جو ہے ہم گینگ کا نام دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جیسے میں عام نظر میں بتاؤں تو مٹی ہے گارہ ہے اس کے علاوہ پتھر ہیں اور اس کے علاوہ ریت ہے یہ ساری پورٹیز جو ہے اس کے ساتھ لگی ہوتی ہیں اس کو ہم جو ہے گینگ کا نام دیتے ہیں یہ ساری تفصیلات میں جو ہے اس سے پہلے لیکچر میں بیان کر چکا ہوں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم نے جو ہے آج پڑھنا ہے فورس فروٹیشن اس سے پہلے ہم گریوٹی سپریشن پڑھ چکے ہیں اور ہمارا آخری جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا الیکٹر میگنیٹ سپریشن الیکٹر میگنیٹی کے سپریشن بھی اس لیکچر کے بعد انشاءاللہ تعالی میں اس کو اپلوڈ کروں گا تو چلتے ہیں اپنی لیسن کی طرف سٹوڈنٹ میں نے اس کو سکیچ کرنے کی کوشش کی ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرے پاس ایک بیکر ہے یہاں آپ اس کو ٹینک سمجھ لیں اس کے اندر جو ہے میں نے پانی بھرا ہے اور اس کے علاوے اس کے اندر پانی پر ڈالا ہے پانی کے اندر آئل کو ڈالا جاتا ہے کیونکہ آئل کی تینسٹی ہلکی ہوتی ہے پانی کی نسبت ایک ڈالا ہے اس لئے آئل اپر کی طرف چلا جاتا ہے آپ پانی نیچے پیٹھ جاتا ہے پانی نیچے آ آئل اوپڑا چلا جاتا ہے اس کو جو ہے ہم نے سلفائرر کے Light particles کو جو ہے ہم نے لیا ہے اس کے لیے ھر اوہر واستر بھی اس لائے اللہ منصر پانی کے لیے directly سلفائرر کے ف simulate اور sque sher pergunt یہ پانی کے شامعے سے جسب نہیں ہوتے ہیں اکم کائپ کے ساتھ چھپک تھے یعنی ہوتےões کیا میں ایک پانیم پر پائپ لگایا میرا پانیم اسے محافیے ها ہے پانیم دقت جو ہولے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس کا پریکٹیکل بھی بتاؤں گا کہ اس کا پریکٹیکل کس طریقہ ہو سکتا ہے تو جیسے ہی ہم نے اس کو یہاں پر کمپریسٹ ہی ہے جیسے کہ ہم نے اس کو ہوا کا پریشر دیا کیونکہ یہ نالی کے ساتھ ہی ہے گولڈ بول سے اس کے سراف بھی بنے ہوئے ہیں جیسے ہم پریشر دیتے ہیں تو یہاں پر ببلز بننا شروع جاتے ہیں یہاں پر ببلز بننا شروع ہے کہ بہت زیادہ ببلز بنتے ہیں سلفائلر کیا آئل کے ساتھ ہوا جاتے ہیں. اس کی وجہ پانی کو جذب نہیں کرتے۔ سلفائلر نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ پانی کو جذب کرتی ہیں۔ گینگ پانی کو جذب کرتی ہیں۔ اس لئے وہ وزنی ہو جاتی ہے۔ جب گینگ وزنی ہو جائے گی تو وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ بیچے بیٹھ جاتی ہے اوپر والا جو اور ہمارے پاس بابل بنے ہوتے ہیں اس کے سلفائیڈ اور کے وہ پھر ہم جو ہے اس کو سیپرٹ آف کر لیں اس طریقے سے اس طریقے سے جھاگ کے ساتھ ایک سیٹوے کر لیں گے اور جھاگ چونکہ خوشک ہو جاتا ہے اور ہمیں پیور فارم میں جو ہے سلفائیڈ اور ہمیں مل جاتا ہے ایک مطلب میں پھر ہوتا ہوں سٹوڈنٹس کے سلفائیڈ ہم نے پانی اور تیل کے اندر ڈالا ہے اور ہم نے ہوا کا پریشر کیا ہے یہاں پہ بابل بننے شروع ہو گیا ہے بابل بننے کے ساتھ ہی سلفائیڈ چونکہ پانی کو جذب نہیں کرتا اس لئے وہ اوپر چلا جاتا ہے آئیل کے ساتھ جبکہ گینگ پانی کو جذب کر کے بزی ہو جاتا ہے اور وہ گینگ نیچے بیٹھ جاتا ہے جیسے جھاگ پر آتا ہے تو ہم اس کو اوپر سے اٹھا کے جھاگ کو سیپرٹ کر لیتے ہیں اور جھاگ کیونکہ خشک ہو جاتا ہے اور ہمیں پیور فارم میجر ہے وہ سلفائیڈ اور مل جاتا ہے تو یہ تو تھا فورت فورت فلوٹیشن اور سٹوڈنٹ فورت کا جیسے فورت کا مطلب میں نے بتایا تھا پہنے شروع میں کہ جھاگ ہوتا ہے فلوٹیشن کا مطلب ہوتا ہے تیرنا جیسے جھاگ اوپر تیرتی ہے اس طریقے اس کو سپرٹ کیا تھا اور اب جلتے ہیں پریکٹیکل کی طرف میں نے ایک چھوڑا سا پریکٹیکل سکیش کرنے کی کوشش کی ہے اس کو میں آپ کے سامنے بیش کرتا ہوں سٹوڈنٹ یہ دیکھیں میرے پاس وارٹر ہے ٹھیک ہے؟ آم سادھا پانی ہے اس کے اندر جب میں آئل ڈالوں گا تو آئل جو ہے اوپر کی طرف آ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس آئل وارٹر ہے کیونکہ اس کی دینسٹی ہلکی ہوتی ہے کام ہوتی ہے اس لئے پانی کے اوپر فلو کرنا شکا دیتا ہے فلوٹ کرنا شکا دیتا ہے اور یہ ہمارے پاس آئل اوپر چلا گیا ہے اور اب ہم اس کے اندر سلفائٹ کی اوٹ ڈالیں گے لیکن اس کو میں نے مصنوعی طریقے سے بنایا ہے ہم دیکھیں گے کہ جو بھی ہمیں اوٹ ڈالیں گے جو بھی ہم اوٹ ڈالیں گے جس کا بزن زیادہ ہوگا وہ پانی کو جذب کرتی ہے کیونکہ گیاں پانی کو جذب کرتی ہے اس لئے وہ بزنیوں کے نیچے بیٹھ جائے گی اور اس کے علاوہ ہمیں اور جو ہے اس کے ساتھ آئل کے ساتھ چپک جائے گی اور میں اب آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سٹوڈنٹس یہ میرے پاس اور ہے اور یہ میں اس کے ساتھ ڈالوں گا تو جو چیز یہ دیکھیں وہ کچھ چیزیں نیچے بھی جا رہی ہیں یہ دیکھیں نیچے جا رہی ہیں سٹوڈنٹ کو نظر آ رہا ہوگا کچھ نیچے جا رہی ہیں اور کچھ پانی اس کے ساتھ چپک رہی ہیں یہ نیچے جا رہی ہیں اور یہ سمجھ جو چیز نیچے جا رہی ہے وہ گینگ ہے چونکہ وہ پانی کو جذب کرتی ہے اور اور جو ہے وہ اس کے ساتھ چپک جاتی ہے چونکہ وہ پانی کو جذب بھی کرتی ہے اور وہ جو ہے اس کے ساتھ آئل کے ساتھ جو ہے جذب ہو جاتی ہے یہ تھا ایک چھوڑا سا پریکٹیکل اس کے اندر اگر آپ سٹوڈنٹس پائپ ڈالنا چاہیں اور جو نیچے سے ببل بڑھنے کا بھی طریقہ میں بتا رہتا ہوں جیسے اس کو ہلائیں آپ جو اور ہے جائیں گے وہ نیچے بیٹھے گی اور آئل کے ساتھ جو ہے وہ چپک جائے گی سلفائٹ اور جو ہے سلفائٹ اگر میں یہاں پہ اس کو تو ایسے میں ایسے ببل بنتے جائیں گے نیچے سٹوڈنٹس نیچے جیسے جیسے اس کے ببل بنتے جاتے ہیں تو اس کی اور جو ہے اوپر آئل کے ساتھ چپک جاتی ہے جبکہ جو ہے گینگ وہ پانی کو جذب کر کے وزنی ہو جاتی ہے اور نیچے بیٹھ جاتی ہے تو میرے ہاتھ سے سٹوڈنٹس آپ کو سمجھ آگئی ہوگی میں نے آپ کو پریکٹیکل کی طرقے بتا دیا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو لکھنے میں اس کو سمجھنے میں مزید آسانی پیدا ہو جائے گی تو آج کے لئے اتنا بارکنگ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں sensible بارکنگ شکریہ 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 motherf Bul Len Goven Andy